بسم اللہ الرحمن الرحیم روشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون ایک ایسی شخصیت مہمان شخصیت آج موجود ہیں جنہوں نے خاتون ہونے کے باوجود اس معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور وہ مقام مختلف شعبوں کے اندر انہوں نے بنایا ہے روٹری کلپ سے وہ ممبر ہیں انرویل کلپ کی وہ ممبر ہیں ایک ادارے کی ایک سکول کی وہ پرنسپل ہیں یعنی ایڈوکیشنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہ گلز گائیڈز کی اسیسیشن کی کمیشنر ہے اپنے ہر شعبے کے اندر انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا اور اپنا نام کمائیا کہیں وہ کمیشنر ہیں اپنے شعبے کے اندر گلز گائیڈز کے اندر کہیں وہ صدر ہیں کہیں وہ اسیسٹنٹ کورنر رہی ہیں اور کہیں انہوں نے ان مظلوم لوگوں کے لیے جو ابھی سلاب کی صورت علماء رہے سامنے ہیں انہوں نے بہت سی اپنی خدمات جو ہیں اپنے آپ کو وقف کیے رکھا اور ان لوگوں کے لیے انہوں نے خدمہ سر انجام دی بطور شعبہ تعلیم کی پرنسپل ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے سکول کے لیے وہ کارہ نمائیا سر انجام دیئے کہ آج ان کا سکول جسے گلز ہائی سکول رحیم آباد کہا جاتے ہیں گورنمنٹ گلز ہائی سکول رحیم آباد وہ ملتان کے گلز سکولز میں نمبر ون پوزیشن پر آنے کی پوزیشن میں ہیں ہم بات کریں گے ہماری آج کی مہمان آئیشہ غازی سے جی آئیشہ آپ کو سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور آپ نے ابھی سنا میں نے آپ کے انٹرو میں جو بتایا کہ آئیشہ غازی صرف ایک آئیشہ غازی ہی نہیں ہے آئیشہ غازی پریسپل گورنمنٹ گلز ہائی سکول رحیم آباد ہیں اور آئیشہ غازی روٹری کلب ملتان میٹ ٹاؤن کی سابق اسیسٹنٹ کورنر اور سابق پریزیڈنٹ ہیں اور انرویل کلب آف ملتان میٹرپلیٹن کی آپ چارٹر سیکیٹری بھی ہیں اور سابقا صدر بھی ہیں اسی طرح آپ کمیشنر گلز ہیں گلز پاکستان گلز گرڈ ایسیسیوشن ملتان کی آپ اور لائنز کلب انٹرنیشنل کی ڈسٹرک کے عوضے پر رہی روڈ سیفٹی کے حوالے سے انہوں نے وہاں بھی کام کیا باقی ہم بات یہ دن سے کریں گے اور دیکھتے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اتنے سارے کار ہائے نمائیاں کس طرح سر انجام دیئے جی آئیشہ کہاں سے احاس کرنا چاہے گی سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا آپ نے اس پرگرام میں اور اس پرگرام کے توسط سے جتنے بھی لوگ ہیں سپیشلی سٹوڈنٹس ہیں پیرنٹس ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ایک افیکٹیو رہ جائے گا تو میں بہت تینکفول ہوں آپ کے اس چینل کی بے شک باتیں اور کردار اور اچھے عمل سے اثرات تو پیدا ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کے زندگی کے اتنے پہلوں ہیں اس چھوٹی سی زندگی میں اس چھوٹے سی جو ابھی ابتدائی عمر ہے تو میں کہاں سے آغاز کروں بطور آپ کو آپ نے اپنا آغاز کہاں سے کیا تھا پر اس پرل تو آپ بعد میں بنی ہیں اس سے پہلے آپ آغاز آپ نے کہاں سے کیا ایکشلی یہ تو آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے آپ کا ایک ایم ہوتا ہے لائف میں یہ میں نے بہت ہی چائل ہول ٹائمز میں ہی اپنے سکول ٹائمنگز میں ہی اپنا ایم ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کا ایم ہوتا ہے کہ Aufgabe yes i wanted something in my life i want to be independent لوگ ڈےپنڈنگ ہو کر میں لوگوں کو دیکھتی تھی گھروں میں جو میڈز ہیں کام کتی ہیں میں ان کو دیکھتے ہوئے میں بہت ۚ ای ایπ ایس đã سے تویل تو تو سوری فور دوس پیپل فور دوس لیڈیز تو میں کہتی تھی نہیں اور وہ ہماری بکس میں ہوتا تھا نا کہ پیسہ فانی ہے پیسہ تو دیکھیں نا آپ کے پاس ہوتا ہے آج ہے کل نہیں ہے وہ تو ایک فانی چیز ہے تو وہ بکس میں اکوالیں ذری بڑھتے تھے مجھے پڑھنا ہے اور ایزا فی میل میرے پاس جو ہے میری انویسمنٹ جو ہے وہ میرا ٹائم ہے میری بکس ہیں تو میں بہت ایک آپ کی سکسس کے لیے ایک چیز جو ہوتی ہے کنسیسٹنسی آپ مسلسل اس پہ آپ کونٹینیسلی اپنے ایم کو اچیف کرنے کے لیے اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں اور اس پہ ورک کرتے ہیں نو داؤٹس آپ کو سمٹیمز فیلیر بھی فیس کرنے پڑھتے ہیں جیسے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ مایوسی گنا ہے اور آپ جو ہیں اب مایوس ہو کر بیٹھنا جائیں اور یہ ایک نامایوس ہونے والی ایک ایک اگزیمپل ہے کہ میں نے کونٹینیوسلی سٹرگل کی اپنی سٹاڈیز میں اور اور اوویسی میری ایک شائننگ پوزیشن ہوتی تھی سکول میں دی پبلک سکول سے میں نے سٹارٹ کیا اور میری جو پرنسپل تھی میسیف کرنل یوسف ناصر اللہ باک انہیں جنت فردوس میں جگ آتا فرمائے جو ایک بیس ہوتی ہیں ایک سٹوڈنٹ کی وہ اس کا سکول ہوتی ہے تو میں اس کو بہت زیادہ اس پر ورک کرتی ہیں اس پر پرنسپل میں نے سکول ایجوکیشن کو اسی لیے چیز کیا کہ میں اور کالیج یونیورسٹی سیکٹر میں میں اگر موف کر جاؤں تو یہ بیسک جو پیڈیٹس ہوتے ہیں بیسک ایجوکیشن یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے ان کا ان کا منٹل ان کی گرومنگ کے لیے ان کو آل راؤنڈ کریکٹر بیلڈنگ کے لیے یہ ایک ایسی انیشل سٹیجز ہوتی ہیں جس میں ایک بچے کی پرسنیلٹی اور اس کی گولز اور لائف کا جو اس نے آگے فیڈس میں جانے یہ ہی ٹائم ہوتا ہے اب چونکہ آپ نے بات تعلیم ہی سے شروع کیا تو ہم تعلیم سے پہلے بات شروع کر لیتے ہیں آپ کے بطور ایک ٹیچر ہونے کی احساس سے ٹیچر تو مطلب ایک ادار کو بناتا ہے ٹیچر ایک شخصیت کو بیلڈ کرتا ہے آپ نے بطور پرنسپل کے ماشاءاللہ سے جب سے اپنے ادارے کو جوائن کیا ہوا ہے آپ کا ادارہ بھی ترقی کر رہا ہے اور آپ کے احساس بھی آپ سے بہت خوش ہے اور آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ میں آپ کے ادارے میں دو ایک بار پروگرام کرنے بھی آیا ہوں آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بڑے مطمئن ہیں ایسا کیا ہونے رہے آپ کے پاس بطور ٹیچر کے آپ انہیں کیا مطلب کچھ کھلا کے مطمئن کرتے ہیں یا کیا ہے آپ کے پاس ایسا ہونے دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو گیپس ہوتے ہیں کمیونکیشن گیپس آپ کے سٹاف میں اور آپ میں ہیڈ کے درمیان میں وہ جب تک منمائز نہیں ہوں گے جب تک کم نہیں ہوں گے تو سٹاف آپ کو اپنی پروبیمز کیسے وہ شیئر کر سکتے ہیں نا سٹاف کو بھی پروبیمز ہوتی ہیں لرنگ ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کمیٹی پیرنٹ سے ریلیٹڈ ایکشوز ہوتے ہیں تو ان کو کچھ کپیسٹی بیلڈنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں پروبیمز تو وہ ایک ہیڈ کو ایک فرینڈلی ایڈمیسٹریشن کے طور پر ایڈمیسٹریٹر ہو کر تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سٹوڈنٹس کے درمیان میں بھی کمیونکیشن جو گیا تھا تیچرز اور سٹوڈنٹ ویڈیٹیس کا تو گپ ہوتا ہی ہے ڈیفکلٹیس میں فل تینی ہوتی ہے لیکن میں نے سٹوڈنٹس کے ساتھ خود انڈریکشن رکھی جب میں نے جوئن کھئی اخوان کو میں نے گل گائیڈ اسوشیشن کو اس وقت کوئی کانسپ کیا سٹوڈنگ سے منہ کوئی کانسپ بھی تم سٹوڈنسکی ارمیسٹریٹر کن ، سٹوڈنگ کیا ریلیٹڈ سکول کو اس وقت کوئی کانسپ بھی عمومبر سٹوڈنگ کیا رہی اس وقت کو اگرم پرخیر سکول کو اس وقت گرین پیپر سے اس کو پنچ مشین سے اس کے ہولز کر کے ایک ریبن کے ساتھ اس کے پر گرل گائیڈ سکتے ہیں نو کو سلو کوسٹ کونسپٹ میں نے کی رہا اور بچوں کو سٹویڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں ایم اگرل گائیڈ اور وہ میں ان کے بتاتے ہیں گرل گائیڈ کی اس پیشلیٹیز کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہوتی ہے اور تمام بچیوں سے وہ اس کی ایک ڈیفرنٹ کریکٹریس کے ساتھ ہوتی ایک صداختہ ہوتی ہے ایک پوزٹیو کریکٹر والی خاتون ہوکے میں نے اس مردی لیتی ہے ہی دیلی بیسی سے آپٹر بے کہ آپ بیٹا بتائیں آپ کو کسی نے باقی گرلز نے سٹویڈنٹس نے فالو کیا جو میں نے انسٹرکشن دی ہیں سٹویڈنٹس کے درمیان میں بھی گاب کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی ہے اوویسلی ڈیزلٹ تو بیسی ہمارا کریکٹر موڈیفکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک والیٹی ایڈکیشن پروائیٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے تیچرز تو ہر تیچر ہی میند کرتا ہے میں تیچر کے رول کو بہت سلام پیش کرتی ہوں کہ تیچر کوئی بھی تیچر ہو کسی بھی سبجیکٹ کا وہ بہت میند کرتا ہے اس کو اپنے سٹویڈنٹ بہت پسند ہے اس میں کوئی شک نہیں once I was visiting your school کچھ ایک ایونٹ تھا مجھے ہی آتا ہے کچھ اور فیلوز بھی تھے میرے ساتھ تو آپ کی ایک سٹویڈنٹ میرے پاس کہیں بیٹھی تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا سکول کیسا ہے اور اس نے کہا کہ بہت اچھا بڑا فرنڈی میں نے کہا آپ کی یہ جو آپ سامنے سے پوزیئے میں نے کہا یہ آپ کی پرنسپل ہیں میں نے کہا ہاں یہ ہماری پرنسپل ہیں مگر صرف ہماری پرنسپل نہیں ہیں یہ ہماری دوست بھی ہیں یہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا دوستانہ محول رکھتی ہیں کہ ہمیں احساس نہیں رہتا ہے کہ ہمیں ٹیچر کے خوف میں مطلع ہیں اور یہ چیز یقینا سکول کے لیے یعنی سکول کا جو ایک میار ہے اس کے لیے بڑی کام کی چیز ہے کہ بچوں کے ذہن میں صرف یہ خوف نہ رہے کہ ہم تالیبیل میں ہمیں ٹیچر سے ڈرنا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنے اسازہ کے ساتھ اپنے سٹاف کے ساتھ گیپ کو یا ختم کرنے یا ایٹڈیس اس کو منیمائز کرنے کے لیے تعلیم کے بعد آپ کا ایک بہت اہم کریکٹر ہے سوسائٹی کے اندر ہم آغاز کریں گے روٹری سے آپ روٹری کلب آپ نے کب جوائن کیا اور اس میں آپ کی کیا خدمات ہیں روٹری کلب کو میں نے 2015 میں جوائن کیا جب میری پابلک سروس کمیشنز ایزا ہیڈ میسٹریس بی ای سیمیٹیل میں سیلیکشن ہوئی تو اس کے بعد میں نے مجھے پیننٹس نے مجھے میرے اسپیشلی فادر نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے کانفیڈنس دیا کہ آپ اس طرح کی آرگنیزیشنز کو آپ جوائن کریں کیونکہ میرے فادر خود بھی روٹری کلب ملتان میٹرپلٹن کے چارٹر پریزینٹ ہے اور بائن پرفیکشن ہی چارٹر اکاؤنٹ رینٹ تو وہ خود جو ہم چائلہوڈ سے روٹری کو دیکھ رہے تھے تو فیملیز میں انٹریکشنز تھی تو کانسپس کلیر تھے تو ایزا میں نے 2015 میں روٹری کلب ملتان میٹران کو ایزا کلب سیکرٹری جوائن کیا اور سیکرٹری کے جو فریز ہوتے ہیں وہ میں نے اپنی طور سے اپنی طرف سے پورے کوشش کی دیتے ہیں کسی میں آپ نے اس کو 2015 میں ایزا سیکرٹری پھر آپ پریزیڈنٹ بھی توریے ہیں جی 2017-2018 i was the president and after that in 2021-22 i was the first female assistant گورنر روٹری کلب ملتان میٹران بڑی خوبصورت بلکہ قابل ستائشی بات ہے کہ آپ کی یہ پانچے سال کی مہنت آپ کو پہلی خاتون اکا یہ ازار جو ہیں وہ آپ کو اور روٹی کلب کے ساتھ ساتھ آپ انربل کلب جو ملتان کا ہے اس میں بھی آپ نے بڑے جو ہے نمائیہ سار انجام دی ہے آپ اس کی چارٹر سکریٹی بھی ہیں اور ساپ کا صدر بھی ہیں یہ کیسے بھی خیال ہے کہ روٹی کے ساتھ اس کو بھی جوان کر لیا جائے ایکشلی یہ روٹری سے پہلے میں نے جوان کی اس کو مجھے آپ نے پہلے جوان کیا تھ میں اس کو جوان کیا جنgen میں انرل بھ Lead Academy ایک مطلب سٹوننٹ تھے ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ان کی وائف نے اینر ویل کو چارٹر کیا ان کو مجھ میں کانفیدنس تھا کہ شی شوڈ بی دا چارٹر سیکریٹری اور میں نے 2010 میں ایک چارٹر سیکریٹری روٹ اینر ویل کلپ ملتان میٹر بلٹن کا جوئن کیا اس کے بعد ایرمین پریزیڈن ٹوائس آف اینر ویل کلپ اینر ویل کلپ کے ساتھ اینر ویل کلپ کے ساتھ اینر ویل کلپ ہے نا جی جی کوئی پوزٹیو ایسپیکٹ کر سکتے ہیں جی ایزا دیمیسٹک فیمیلز کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے کہ ایک تو روٹری ہو یا انر ویل ہو ان دونوں کا موٹو جو ہوتے ہیں فیلوشپ اینڈ سیکنڈ موٹو جو ہوتے ہیں کمیونٹی سرویس سرویس اب آف سیلف تو اس سے آپ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ فیلوشپ میں رہتے ہوئے اپنی سرکل میں رہتے ہوئے اپنی کلپ میمبرز کے ساتھ مل کر کمیونٹی کو سرف کرے دکھی انسانیت کی خدمت کرے کسی کی شادی کی بچی کی شادی کے لیے جہیز میں ان کی ہلپ کی کھانا آرینج کیا بہت سارے ایسے ہیں جن کی شادیاں میں نے کروا ایک کلپ نے کروا اچھا ایشہ بہت سے جو ایسے لوگ جو ان کلپ کے ساتھ ایسی خواتین جو منسلک نہیں ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یعنی بالکل عوامی سطح پر آ کر انہیں ہم انہاویل کلپ روٹی کلپ میٹ ٹاؤن اور میٹو پلیٹون کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں کہتے ہیں بس یہ بیگمات کے چونچلے ہیں اس کے عام لوگوں تک کوئی سرات نہیں آتے ہیں ایسے تو اپٹو سم ایکسٹین دیر رائے بکوز کہ آپ خود بھی آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کوئی بھی ارگنیزیشن وہاں پر تمام لوگ تو ورکنگ نہیں ہوتے بات فور تو فائی پیپل ہوتے ہیں جو زیادہ ایکٹیویسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں بھی ان تک ان جو خواتین کی رائے ہیں میں بھی ان تک ان کو انہاویل کے ساتھ واسطہ نہ پڑا ہو یا روٹری کے ساتھ بٹ ایسا نہیں ہے انہاویل کلپ is doing a lot for community service یہ ایک انٹرنیشن ویلفیر آگنیزیشن ہے امریکہ میں ایڈ آفیس ہے اس کے شگارگو میں اسی طرح روٹری انٹرنیشنل بھی ایک انٹرنیشنل کلپ ہے اور اس میں تو ہم خود اینویل ڈیوز پہ کرتے ہیں اس کے میمبر شیپ کے لئے انہاویل کلپ روٹری لائنز انہاویل جتنی بھی انہاویل 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 کچھ لوگوں کا کونسیپٹ انہاویل 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 فرنڈنیگ آتی نو 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 آپ کے ساتھ بہت سی اور اس میں تو آپ نے بقاعدہ ایک ڈریس بھی پہلا ہوا تھا انہاویل 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 اس جگہ پر پہنچی ہوئی تھی جہاں آگے سہر پانی تھا مکان گرے ہوئے تھے تو کیا فیلنگ ہوئی ہیں پھر آپ نے وہاں کیا کیا ان لوگوں کے لئے دیکھیں آمیر سب ڈونیشنز تو ہم کسی کے تھرو بھی بھیج دیتے فیمل ایوائیڈ کرتی ہیں کہ ہم نہ جائیں تو میل سلجائیں برد میرے میں یہ جذبہ تھا کہ میں خود اس جگہ پہ جاؤں اچھا مسائشہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کمیشنر ہیں گرل گائیڈ اسیسیویشن پاکستان ملتان کی یہ کیا سیٹ ہے اور اس گرل گائیڈ کا کام کیا ہے ماشی کی کس طرح کام کرتی ہے پاکستان گائیڈ اسیسیویشن ایک فلاہی تنظیم سٹوڈنٹس کے لیے اس میں جیسے boy scouts scouting ہی گل گائیڈ ہوتی ہے اس کے تھروں جو ایک سیت ہونر بیسیس پہ ویڈاوڈ این سینٹیو اس میں ہمارے جس پہ جذبہ ہوتا ہے سرف کرنے کے لیے تو میں اس کے تھروں اپنی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سرف کر رہی ہوں سٹی ملتان کی میں کمیشنر ہوں تو اسی حوالے سے سکول جتنی بھی ملتان سٹی کے ہیں اس میں گل گائیڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے ان سٹی میں جو گل گائیڈ کے موٹر ہیں جو ان کے ویجن ہیں ان کے جتنے بھی بکلت سٹی سٹی ہیں وہ کندی کروائے جاتے ہیں گائیڈ ملتان میں اور ایون اینوالی کیمپنگ ہوتی ہے مری میں گوڑا گلی میں تو وہ سٹی بڑے ایفکٹی ہوتی ہوتی خانفیدنس پیلڈ ہوتی 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 صبح چار بجے اٹھا دیتے نماز کے ٹائم پر ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کے بعد اسمبلی ہوتی ہے اس کے بعد سارے دن ان کے ایکٹیوٹی چلتی رہتی شام تربیت ہوتی ہے ان کی تربیت ان کو مضبوط کرتے ہیں کیمپنگ سکھاتے ہیں سکھاتے ہیں بچی کے لئے وہ سکھاتے ہیں ان کو ہم ڈیوٹی سائن کرتے ہیں کچھ کچھ ڈیوٹی ہوتی ہیں پیٹرول لیڈر ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایڈوکیشنل ٹریننگ بھی دیتے ہیں اس میں آپ بنیادی طور پر اس وقت آپ نے آغاز میں بھی بات کی ہے ایک جو سلوگن ہے ہمارے پاس مار نہیں پیار کیا یہ ٹھیک ہے یہ سلوگن صحیح کام کر رہے مثلا آپ تھوڑی سی ڈانڈ بٹ بھی نہیں کریں گی آپ بچے کو تھوڑی سی برحال ایک تربیت کے لیے میں سمجھتا ہمارے جب بڑا ایک ایمپورٹن ریس کیا ہے ما نہیں پیار یہ بہت ہی اچھ سلوگن ہے اور اس کے پیچھے ہی سکول میں بلا کر ان کو کہتے بھی رہیں گے گائی بھی کرتے رہیں گے پیرنٹ جب چھوٹیا کروائیں گے اس کے بعد کام نہیں کہیں گے کہیں گے ٹیچر کچھ نہ کہیں گے ٹیچر کچھ نہیں کہہ پیر پیرنٹ سکوپریٹ نہیں کرتے تو سٹوڑنٹ کا لوس ہے اچھ آپ سمجھتی ہے یہ جو سلوگن ہے اس وقت ہمارے کام آرہے ہم اس کو پیار سے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں بچہ جو ہے بچہ میں بچے کی بات کر رہا ہوں آپ بچے کو پڑھاتی ہیں بلکل پیار سے آپ تعلیم کا ٹارگٹ آپ کا سکول تو ماشاءاللہ سے 100% بورڈ میں ریزلٹ دے رہی ہیں تو سلوگن صحیح ہو نا مار نہیں پیار سے آپ کام چلا رہی ہیں ٹھیک چل رہے جب تک بچے کو پیار سے آپ نے دکھئی کام لینا آپ دار تبک کام لیں گے مار کر لیں گے پیار سے کام لیں پیار سے کام لیں کلی 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 دیفرنٹ دیگی پیار اس طرح کے آ copies جو پی mont رکھем پیش دیگی Pir اس رہ جاتی نا به دی اینڈ آف دی سیشن سمیٹیو اسیسمنٹ بھی آپ اچیف کر لیتے ہیں اس میں ریزلٹس آمیس آئی شب بہت شکریہ آپ کا ہم نے میں نے کوشش کی کہ آپ کی تعلیم آپ کی سماجی زندگی آپ کی خدمات آپ کی سرویسز ہم سب پر بات کریں اور پھر جب ہمیں ساری باتیں اپنے دیکھنے والوں تک پنچاتے ہیں تو یقیناً آگے بھی ایک شعور پیدا ہوتا ہے ایک اویرنس پیدا ہوتی ہے اور ایک نہیں پھر کئی مس آئی شائیں ہمیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اس میدان عمل میں کام کرتے ہوئے آپ کی آمد کا آپ کی گفتگو کا اور ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ ناظرین اکرام میں جیسے شروع میں ارز کیا تھا کہ خاتون ہونا کے ناتے اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو منوانا یقیناً ایک مشکل کام ہے مگر مس آئی شہ نے تعلیم کے شعبہ میں اور سماجیات کے شعبے میں بطور روٹیرین کے بطور انرویل کلب کے چارٹڈ اسسٹنٹ ہونے کے اور سابق صدر ہونے کے اور گلز گائیڈ کے مطلب کمیشنر ہونے کے حیثیت سے انہوں نے اپنی کاوش سے اپنی محنت سے اور جہدے مسلسل سے اپنے آپ کو منوایا ہے تو یہ سب ہم بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک چھوٹی عمر کے حصے میں اتنی کامیابی حاصل کر سکتی ہے تو یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ موسیقی موسیقی